پاکستان با مقابلہ نیوزیلینڈ پہلا ٹیسٹ میچ انتہائی دلچسپ مراحل میں داخل ہوا آخری دن آخری سیشن انتہائی انٹرٹیننگ تھا یعنی ٹیسٹ کرکٹ اگر اتنی زیادہ انٹرٹیننگ ہو تو کہیں نہ کہیں میچ دیکھنے کا مزہ آتا ہے دیکھئے پاکستانی ٹیم نے پہلے ٹاسٹ جیتا تھا بابر آزم نے اور پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا تھا جلدی کے لیے آپ کو بتاتا ہوں کہ پہلی ننگز میں کیا ہوا تھا ایک سو تین سلمان آغا نے کیے تھے اور سرفراز احمد نے ایٹی سکس کیے تھے باقی عبداللہ نے ساتھ کیے تھے امام نے چوبیس کیے تھے شان مسود نے تین کیے تھے سوشکیل نے بائیس کیے تھے نمائن علی نے ساتھ محمد وسیم جنئر نے دو مجیر حمزہ نے ایک عبرار احمد نے چھے اس طرح ساؤتھی کیپٹل نے تین لی تھی ویگنر نے ایک لی اجاسپٹیل نے دو لی بریسویل نے دو لی اس سودھی نے دو لی پوری ٹیم پاکستان کی چار سو اٹھتیس رنس بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی نیوزیلینڈ کی ٹیم زبردہ سنون جواب دیا پاکستانی باولرز کو ایک سو تیرہ لیتھم کونوے نائنٹی ٹو ویلیم سن دو سو ناٹ اوٹ رہا ہے ہری نکل بائیس ڈیلی میچل بیتالیس ٹوم بلیڈل سنتالیس بریسویل پانچ اس سودھی پینسر ٹیم ساؤتھی زیرو نیل ویگنر زیرو اجاسپٹیل زیرو یعنی ناٹ اوٹ رہا ہے آخر پہ اجاسپٹیل اور کھڑے تھے کین ویلیم سن نے دو سو کمپلیٹ کیا اپنی ڈبل ہنڈرڈ کمپلیٹ کی اور ساتھ ہی انہوں نے ڈیکلیریشن کا اعلان کر دیا یعنی انہوں نے اپنی ایننگز ڈیکلیئر کر دی دو سو پہ اولہال پاکستانی باولرز کو دیکھیں تو ایک دفعہ پھر سکسٹی سیون آور کی ابرار احمد نے آٹھ میڈن کیے دو سو پانچ رنز دیئے پانچ وکٹے تین کا ایکانومی ریٹ اسی طرح نمان علی نے تین وکٹے لی اور ایک محمد وسیم جونئر نے لی یعنی ٹوٹل پاکستانی جو باولرز ہیں وہ نو وکٹے حاصل کر سکے ہیں یعنی نو ہی وکٹے ملی ہیں پاکستانی باولرز کو بابر آزم نے بھی اپنی قسمت انظمائی انہوں نے چار آورز کیے ایک میڈن کیا اور گیارہ رنز دیئے ابرار اگر دیکھیں تو چھ سو بارہ رنز بنا دیئے تھے نیوزیل نے پہلی ایننگز میں اور نو اوٹ پہ ڈیکلیئر کر دی تھی سو تقریباً پونے دو سو کی پونے دو سو کی لیٹ تھی نیوزیلینڈ کی پاکستان نے وہ ٹریل ختم کرنی تھی پاکستان نے وہ رنز پہلے بنانے تھے اس کے بعد پاکستانی ٹیم نے ٹارگٹ دینا تھا سو اب پاکستانی ٹیم نے اپنی سیکنڈ ایننگ کا آغاز کیا تو عبداللہ شفیق ایک دفعہ پھر انیسیسری یا بلکل بیٹ شارٹ یا پور شارٹ کھیل کے آؤٹ ہوئے صرف سترہ رنز کیے مجھے سمجھ نہیں آ رہی دیکھئے عبداللہ کو میں جانتا ہوں بڑے قریب سے جانتا ہوں عبداللہ شفیق انتہائی ٹیلینٹڈ بیٹسمن انتہائی سٹرونگ ڈیفنس انتہائی زبردست ٹیکنیک یعنی اول پورا پلیر ہے یہ بلکل کمپلیٹ پلیر ہے یہ کس کے کہنے پر چل رہا ہے یا اس کو کون چلا رہا ہے یا ریموٹ اس کا کس کے پاس ہے سوچنے والی یہ بات ہے پہلی ننگس کے اندر آگے بڑھ کے آدھی پچھ پہ جا کے یہ کوشش کر رہا ہے آہ دوبارہ اس طرح پھر شارٹ مارنے کی کوشش کر رہا ہے آدھی پچھ پہ جا کے اور کیش تھمار ہے چھکا چھوکی کوشش کر رہا ہے یہ بندہ وہ ہے جو کہ شارٹ مارتے ہی نہیں ہے بڑے طریقے سے شارٹ مارتا ہے اس کو انسیسری پریشر اس پر کون ڈار ہے یعنی دو ازر بائیس کے اندر جو بیسٹ ایوریجز ہیں یا زیادہ رنز ہیں اس میں یہ آٹھویں نوون نمبر پہ ابرال میں دنیا کی بات کر رہا ہوں اس میں بابر آزم چارٹ کو لیٹ کر رہے ہیں اور یہ آٹھویں نوون نمبر پہ ہے پاکستان کی جانب سے دو ٹوٹل پلیئر ہے ٹاپ ٹین کی لسٹ میں ایک عبداللہ شفیق ہیں اور دوسرے بابر آزم ہیں بابر آزم آیا ان کو کنمنس کر پا رہے ہیں کہ وہ اپنی نیچرل گیم کھلیں ایکسٹر پریشر نہ لیں یہ کس کے پریشر میں آ رہا ہے عبداللہ مجھے اس کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی اور شاید اگر اس طرح کھلیں گے تو ان کا کوئی فیوچر نہیں ہوگا اٹلیسک ان کو اپنی بات کرنی چاہیے اپنی ماننی چاہیے دوسروں کی باتوں پر نہیں چلنا چاہیے امام نے نائنٹی سکس کی ہیں اور ایک دفعہ پھر پورے شارٹ کھیل کے سٹمپ اوٹ ہو گئے ہیں یعنی جب بال ٹان ہو رہی ہو چھے چھے فٹ ٹان ہو رہی ہو پانچ فٹ ٹان ہو رہی ہو بال تو آپ آگے بڑھ کے کیسے کھیل سکتے ہیں بلکل دماغ میرا تو نہیں چال رہا کہ اس طرح کی بیوقوفی کیسے کر سکتے آپ نائنٹی سکس پہ آپ کھڑے ہیں آدھی پیچ پہ جا رہے ہیں پیچ پہ اتنے زیادہ ہولز ہیں اتنے کھڑے بن چکے آپ کو کوئی پتہ نہیں لگنا کہ بال ام ہوگی یا آؤٹ ہوگی یعنی سپین کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے نا جب آپ پیچ پہ پیچز ہوتے ہیں یا وہاں پیچ کے اندر کھڑے ہوتے ہیں سیدھی سی بات ہے کھڑے ہوتے ہیں جب تو کھڑے کا کوئی پتہ نہیں چلتا بال ان سونگ ہوگی یا آؤٹ ہوگی یا سپین اندر کی جانب آئے گی باہر کی جانب جائے گی یہ بالکل ہی ٹوٹلی یہ پیچ پہ ڈپینڈ کرتا ہے والر کا بھی اس میں کوئی بڑی اس میں ٹیکنیک نہیں ہوتی ہے والر کا کوئی ایکشن پہ ڈپینڈ نہیں کرتا وہی شان مسعود ایک دفعہ پھر مایوس کیا ٹوٹل دس رنز کی ہے انہوں نے یعنی دس رنز سترہ عبداللہ نے نائنٹی سکس امام نے نوبان علی ایز ای نائٹ ووچ مین آئے تھے چوتھے دن کے اختام میں اور انہوں نے چار رنز کی ہے پندرہ بالے کے لیے بابر آزم ایک دفعہ پھر لیک سپینڈر کے ہاتھوں گوگلی کا شکار ہو گئے ہیں یعنی بابر آزم کو سوچنا چاہیے کہ بابر آزم کب گوگلی کی پریکٹس کریں گے کب وہ گوگلی پک کریں گے آج تک جب سے میں نے کرکٹ فالو کرنا شروع کی ہے شاید شروع سی چھوٹا سا تھا میں اور بابر آزم بھی شاید سولہ سترہ کے تھے تب سے میں ان کو دیکھ رہا ہوں کرکٹ کے اندر تب سے آج تک انہوں نے گوگلی کسی کی بھی نہیں پک کی چاہے وہ عمران طاہر ہو چاہے وہ راشد خان ہو چاہے وہ کلدیب جادب ہو آپ نے یاد ہوگا کلدیب جادب نے ان کو ایک دفعہ بڑے میچ کے اندر انڈیا کے خلاف ان کو ان کی وکٹ اڑائی تھی اور یہ کافی اچھا کھیرے تھے ان کی ڈیفینسز انہوں نے توڑے تھے اور ان کو انہوں نے بولڈ کر دیا تھا عمران طاہر ان کو کر چکے ہیں ان کو کئی دفعہ اش سودی کر چکے ہیں راشد خان کر چکے ہیں عدل راشد جو عدل راشد ہیں انگلینڈ کے بالر ہیں وہ ان کو کر چکے ہیں یعنی ان کو بار بار گوگلی پر آؤٹ کیا جاتا ہے اور ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا ان کے پاس کوئی یعنی میں تو حیران ہوں کہ یہ کب سیکھیں گے یا کب ان کے پاس وہ سکلز آئیں گی کہ وہ گوگلی کھیل سکیں بڑے پلیئر ہیں کنگ ہیں کرکٹ کو جانتے ہیں مجھ سے زیادہ جانتے ہیں آپ سے زیادہ جانتے ہیں پر کہیں نہ کہیں جو چیز پر ویک ہیں تو اس پر تو بات کرنی چاہیے گوگلی یہ پک نہیں کرتے آیا پریکٹس نہیں کرتے یا کوئی گوگلی پاکسائیم کوئی ایسا بالر نہیں ہے ایک ان کے دوست ہیں اسمان قادر ہیں اسمان قادر کو تو شاید لیکسپن وی سی دی نہیں آتی گوگلی وہ کیا کریں گے میں کہوں گا کہ عبرار سیکھ سکتے ہیں عبرار سے شداب ان کو والنگ کرا سکتے ہیں ان کو کہیں نہ کہیں زاہد کرا سکتے ہیں پاکستان کے پاس یہ کچھ سپنیرز ہیں جو کہ گوگلی اچھی کر لیتے ہیں شداب سے یہ پریکٹس کرنے تو زیادہ بہتر آئے گا شداب ان کو ہلپ کر سکتے ہیں اس معاملے میں بابر آزم ایک دفعہ پھر گوگلی کا شکار ہوئے سرفراز احمد نے 53 رنز کی ہیں 53 اچھی اننس کے لیے یعنی کافی فائٹ کی ہے سرفراز احمد کی اسی میچ کے اندر ان کا پچاسوہ میچ تھا پچاسوے میچ کے اندر ان دوسری 50 کمپلیٹ کی ہے یعنی پہلے 86 کیا اور 53 کیے اوہرال اس میچ کے اندر زبردست پروفارمس آؤٹسٹیننگ پروفارمس دکھائی ہے آغا سلمان کو بولڈ کر دیا اس سعودی نے سوشکیل نے زبردست اننگز کے لیے زبردست اننگز 55 رنز کی اننگز کے لیے محمد وسیم جونئر نے 43 رنز کی اننگز کے لیے اور میر حمزہ 34 بالے کھیلے ہیں کافی اچھا دیکھئے پاکستان کے جب ایک ٹائم پہ دو اکٹھی وکٹے گری تھی دو سو پانچ پہ چھے اوٹ ہو چکے تھے اور دو سو چھے پہ سات اوٹ ہو گئے تھے جب امام آؤٹ ہو گئے تھے اور پھر سعود اور کہیں نہ کہیں محمد وسیم جونئر نے پاکستانی ٹیم کو سہارا دیا تھا اس ٹائم پہ کافی پاکستان کے لیے ایک ٹرکی سچویشن ہو گئی تھی کہ ہم جلدی 50-60 رنز پہ لیٹ پہ آؤٹ ہو جائیں گے اور وہ ایزیلی چیز کر لیں گے کافی ڈر تھا پر کہیں نہ کہیں محمد وسیم جونئر نے جو 43 رنز کی اننگز کے لیے ہے اسے کافی پاکستانی ٹیم کو ہیلپ ملی ہے انہوں نے 57 بالے کے لیے ہیں 43 رنز کر دی ہیں پانچوں کے ایک چھکا ان کی اننگز بڑی زبردست تھی بڑی زبردست انہوں نے اننگز کے لیے اور آخر پہ دو وکٹے لی بریسویل نے چھے سودی نے لی پاکستان کے 311 رنز تھے اور ڈیکلیئر کر دی یعنی 311 پہ آٹھ ہوٹا ہے اور ڈیکلیئر کر دی ٹوٹل پاکستان کے 133 رنز تھے یعنی یہ ڈیسیجن میرے لحاظ سے سٹوپڈ تھا اب سٹوپڈ کیوں کہوں گا میں سٹوپڈ اس لیے کہوں گا کیونکہ آپ کے کریس پہ جو دو پلئیئر مجود ہیں جن میں میر حمزہ اور سوش کھیل ہیں ان کو کوئی آئیڈیا ہی نہیں ہے میں اگر کیپٹن ہوں میں یہ کہوں گا کہ سعود اور حمزہ آپ کے پاس پانچ ہورز ہیں پانچ ہورز کے اندر نیوزیلینڈ ٹیم کو نہیں پتا کہ آپ ہم ڈیکلیئر کرنے والے ہیں اور ایسی کوئی سٹویشن بھی نہیں ہے کہ ہم ڈیکلیئر کریں آپ اس طرح کریں کہ آپ اپنی نیچرل گیم کھیریں آپ کھل کے کھیریں ان کی ویسے بھی فیلڈ میر حمزہ کے لیے آگیا ہے تو میر حمزہ شوٹس لگائے گا میر حمزہ کچھ رنز گین کرے گا اٹلیسٹ آپ ون سکسٹی ون سیونٹی یعنی چار اوڑز کے اندر آپ جتنے سکور کر سکتے ہو کرو تاکہ ہم تھوڑا اچھا ٹارگٹ دے دیں سو انہوں نے اچانک بابر آزم نے فیصلہ لے لیا اچانک بابر آزم نکال دے دی ان کو بھی نہیں پتا جو گراؤنڈ کے اندر کھڑے ہیں سو پندرہ آور میں ایک سو اٹھتیس رنز چاہیے تھا جو کہ کوئی زیادہ مشکل نہیں تھا دیکھئے پندرہ آوروں میں آج کل تو ایزیلی ڈیٹ سو دو سو بن جاتا ہے ایزیلی بن جاتا ہے یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے سو انہوں نے فائٹ کی ہے نیوزیلینڈ ٹیم نے فائٹ کی ہے اب پچپن بالوں پہ چوراسی رنز چاہیے ہیں مجھے لگتا ہے کہ بیڈ لائٹ ہو جائے گی دعا تو یہی کاریں پر یہ میت ہار بھی سکتے تھے